ادھر امیٹھی سے راول گاندی کے خلاف لوگ سبح چناؤں میں لڑ رہی بی جے پی پرتیاشی اور کیندری یا منتری سمیتی رانی نے کہا ہے کہ امیٹھی میں کانگریس کے کئی نیتہ بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں زی میڈیا سے خاص باتچیت میں انہوں نے کہا کہ یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ ڈوبتی نئیہ میں کوئی بھی سوار نہیں ہوتا وکاس کی نئیہ میں سوار ہونے کے لیے امیٹھی میں لوگ بی جے پی میں لگاتا شامل ہو رہے ہیں ہم اس وقت امیٹھی میں موجود ہوں اور اس بار امیٹھی کی لڑائی بہت دلچسپوری سمیتی رانی لگاتار کیمپیننگ کر رہی ہے بہت مشکل سے سمیتی رانی کو ہم نے سالون ویدان سوا میں پکڑا حالانکہ یہاں بھی یہ توڑ فوڑ میں لگی ہوئی ہے لگاتار ابھی ایک کانگریس کے نیتہ کو بی جے پی میں شامل کر آیا ہے سمیتی جی کانگریس تو آروپ لگائی رہی ہے ہم نے بہت ہنسک بنا دیا سمیتی جی کانگریس جو آروپ لگا رہی ہے آج ہم نے وہ دیکھ لیا کہ کس طرح سے آپ کانگریس کے نیتہوں کو بی جے پی میں شامل کر آ رہی ہیں مجھے رکھتا ہے کہ جب بیکتی سوائم سمچتا ہے کہ نیاں ڈوب رہی ہیں کانگریس کی دوبتی نیاں میں کوئی سوار نہیں ہونا چاہے گا اور وشیش کر اگر بیکتی وکاس کی نیاں میں سوار ہونا چاہے اور موڑی کی پتوار تھامنا چاہے سمیتی جی امیتھی میں آپ لگا تار گھوم رہی ہیں پچھلے پات سال سے چناؤ ہارنے کے بعد دیاب امیتھی میں ڈھٹی رہی کیسا چناؤ لگ رہا ہے آپ کو کوئی در ہے confidence ہے مجھے نہیں اس کو دوسری سیٹ سے لڑ رہا ہے لیکن بھارت کی راجنیتی پہ شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی راجنیتک ڈل کے راشتر دھکش کو اس کے اپنے ستھانیاں کاری کرتا لکھ کر دیتے ہیں اسمیتی جی سب سے بڑا ہتھیار امیتھی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جس آدھار پر چناؤ لڑ رہی ہیں آپ کے لئے سب سے بڑا پلس پوائنٹ امیتھی میں کیا ہے اسمیتی جی وائناٹ کیا آپ ذکر کر رہے ہیں راہول گاندی جا رہے ہیں اگر ہم اتر پدیش کی بات کریں راہول گاندی جاتے ہیں تو مندر جاتے ہیں وائناٹ جب جاتے ہیں تو ہرے رنگوں کے جھنڈوں کے بیچ میں نظر آتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ الگ الگ جگہ پر الگ الگ طریقے سے ووٹ پانے کی کوشش ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جو بھگوان کو چھل دے وہ انسان کو کبھی نہیں مکشے گا اور جنتا اب اتنی سمجھدہ تو ہوئی گئی ہے کیونکہ جنہیو کے تماشک جو وہ کرتے ہیں اس کو بھلی بھاتی سمجھتی ہیں کہ وہ گرتی جو اتر پردیش اور اتر بھارت میں راجمیتی کرنے کے لئے مندر جاتے ہیں وہ کیرل میں جا کے کیوں اچانک مسلم لی کا جھنڈا اٹھاتے ہیں اس کا جواب آج تک راہول گاندی نے دیا نہیں شمتی دی پریانکہ گاندی بھی چرچہ ہو رہے ہیں کہ بنارات سے چناؤں لڑ سکتی ہیں پردان منتری نریندر موڈی کے کھلا جتنے خاندان کے بچے ہیں سب کو لے آئے ہیں جو بچہ ہو چاچہ ماما بھتی جا کوئی بھی بچہ ہو سب کو لے آئے ہیں ہندوستان کا ہو تو ہندوستان کا لاؤ اٹلی کا ہے تو اٹلی کا لاؤ جتنے بچے سب لے آئے ہیں کوئی چیلنج ہے پریانکہ گاندی کیونکہ پوروانچل کی پرباری بنای گئے ہیں آئے گا تو موڈی ہے